تو میں قربان جاؤں آکھل صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کریمی پر جب آتے ہیں تو رحمت کے دریائی بہا دیتے ہیں جب آتے ہیں تو رحمت کے دریائی بہا دیتے ہیں ابن ماجہ شریف میں دیس ہے کہ ہم اس کی پروہ نہیں کرتے سرکار نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی مسجدوں کو نہ سمجھ بچوں اور پاگلوں سے مفوض رکھوا ان کو انٹر نہ انہیں دو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے تقدس کا معامل ہے ایسا نگوالک بچہ جس کو پتہ نہیں کہیں پیشاہ بھی نہ مسلم کر دے جس کو پاکی پلیتی کا نہیں پتہ اس کو اور مجنون یا دیوانے کو سرکار رہا ہے کہ مسجد میں نہ آنے دینا اور صحیح مسلم شریف میں بڑا پیارا فرمان ہے سرکار علی وقار کا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشکال صحفہ 68 کو پر بھی عدیت ہے اور مسلم ہے دونوں کتابوں میں سرکار کا فرمانے سے چاہنا ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ میں کہ جو جس کسی نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا یا عصا ڈالا میں اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں عظیم و شانگار تمیر پر ہوتا ہے اور تھنٹہ قدیث ہے صحیح مسلم کی کہ من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ واضح الفاظ ہیں تو یہ اس قدر مسجد کا مقام ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے نا جماعت کھڑی ہے رکت نکل دیں نکل جائے فرمایا تو میں دہوڑ کے رکت میں شامل نہیں ہو سکتا میں کہ جو مسجد میں ہنسا ہے اس کی قبر میں اندھیرہ آئے گا یہ بندہ ہوتا ہے نا مسجد میں تو وہ دنیا کے بادشاہ کی سلطنت سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کی سلطنت میں مجود ہوتا ہے آگے جاکے روایت بیان کروں گا فرمایا کہ اگر مسجد میں کسی نے بھی حودہ با مجھے دکھ ہوتا ہے ان علماء پہ علماء تو نہیں میں کہہ سکتا ہے خطیب ہی کہہ سکتا ہوں خطیب ہونا اور چیز ہے عالم ہونا اور چیز ہے ان خطیب خطابات اوپر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو مسجد میں رہے کے لطیفوں سے خوست بھی ہنسے ہیں لوگوں کو ہنساتے ہیں میں نے دیکھیں ویڈیو قریب سنو ان کے لئے یہ تعد یا نعبرت ہے میرے اور آپ کے قریم آکھل ہے جس نے مسجد میں بھی حودہ باد کہہ دی میرا اللہ اس کی چالی سال کی بادت کو ختم کر دیتا ہے کاس انہوں نے یہ حدیث مقدسہ پڑی ہوتی حدیث کے سمندر میں گھتا ہے انتیس کتابیاں دیس کی یہ تو کہتے ہیں سیہ ستہ سیہ تو صحیح کی جمعہ ستہ چھے کہتے ہیں جس میں بہاری ہے مسلم ہے ابن اماج ہے تیرمزی ابو دعوز ہے نسائی ہے باقی تیس کتب کا کیا خصور ہے میں کہتا ہوں کومے کے مینک نہ بنو علم کے سمندر میں گھتا اللہ کے دیکھو تمہیں پتا تہلے میرے آقا کریم کی شان کیا ہے تو آئیے آقا کریم جب آئے نا قتل مکرمہ سے مدینت المنورہ تو آکے پہلے قبا کی جگہ پہ قیام کیا اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی پانچ دنوں میں یہ مسجد امیر ہوئی ہے مسجد قبا اور اس کا مقام اتنا ہے دیکھو نا بندہ امیرہ کرنے جاتا ہے دیٹھ دولہ کرپیار لگتا ہے پندرہ بیش تین کی مینت ہے وہاں جب آپ نے تواف کرنا ہے تو وہاں شروعار کمیز نہیں پہن سکتے دو چادروں کا کفر پہن پہننا پڑے گا سرم کے اوپر آمامہ شریف کا تاج نہیں سجا سکتے کیونکہ امیرہ ہو حاج کا یا تواف کا سرننگا رکھنا وہاں خوشبو نہیں لگا سکتے لگا ہوگے تو قربانی آدم پڑھ آجا گیا وہاں بند جوتہ نہیں پہن سکتے وہاں اپنا کوئی بال نہیں کھین سکتے تو قسمت والا جس کا قبول ہوتا ہے قسمت والا جس کا قبول ہوتا ہے لیکن آرہ دونا میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام میری مسجد قبار میں آکے دو نفل پڑھو محبوب کبری آکے کہتا ہوں ایک عمرے کا سواب مل جائے لباس بھی اپنی مردی کا پہن کراؤں خوشبو بھی اپنی مردی کی لگا کے آؤں امامے کا تاج بھی سجا کراؤں جوتہ بھی اپنی مردی کا پہن کراؤں آکے دو نفل پڑھ لو مسجد قبار میں ایک عمرے کا سواب مل جائے گا آج حاج کی اوپر دیکھو مجھے دکھ ہوتا ہے مردیوں کا آنا جانے انہوں نے سستہ کر دیا ہے پہلے ڈاس ڈارل دیتے تھے جب یاتری آتے تھے وہ بھی انہوں نے معاف کر دی ہیں حاج ناؤں لاکھ کا کر دی ہے کتنے دکھ کی بات ہے ناؤں لاکھ رپیہ لگائیں چاریس دن میند لگائیں کہ کسمت والا جس کا حاج قبول ہوتا ہے جس کا حاج قبول ہو جائے اس کے لئے جنت ہے وہ بھی سعودہ آگے ہے ادھارہ سعودہ وہ بھی میرا آگا کریمت نے جو آگیا میری مسجد نفی شریف میں ہے آکے دو رکعت نماز پڑھ لی ایک حاج کا سوا مل جائے گا ایک حاج کا سوا مل جائے گا پانچ دن میں مستقبہ کی تعمیر ہوئی اس کے بعد سرکار پر آگے گئے جب بھنی سالہ بن آف کے محلے سے گدرت جمعہ تل مبارک کا وقت ہو گیا وہاں سرکار نے پھر جمعہ تل مبارک پڑھایا پہلا جمعہ نماز پنجگانہ مکہ میں فرد ہوئی ہے اور جمعہ تل مبارک مدینہ میں فرد ہوئی ہے اور پوری حیات تیبہ میں میرے رہاپ کے کریمہ کنے پانچ سو جمعہ تل مبارک پڑھائی ہیں اگزیکٹ نائک کم مہنائک زیادہ ہے پھر وہاں سے گئے جہاں مستر نبی شریف عباد ہے یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی انہوں نے اس کی حضور ہم دیتے ہیں آپ کو مفت میں میرے رہاکہ کریمہ کنہوں نے میں یتیموں کو حق دلانے آئی ہوں حق لینے نہیں آیا وہاں قیمت ادا کی اور قیمت کس نے ادا کی افضل انبیاء افضل بچ شرماد الانبیاء صحیح صدیق اکبر نے جو صدیق اکبر بھی ہیں آج کے اکبر بھی ہیں اور ناموس رسالت کے بحافظ اکبر بھی ہیں انہوں نے قیمت ادا کی مستر نبی شریف میں جا بٹا کہ مستر نبی کا قیام رہے گا صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام رہے گا تو صدیق جتنی مردی ہوتی رہے لیکن جو پہلی جگہ ہے جس کی قدیمہ صدیق اکبر ادا کی ہے اس میں ریاض الجنہ ہے اس میں سرکار کا ممبر ہے اس میں روضات الرسول ہے یہ پرانی مسلم شریف میں اور صحیح بہاری شریف کی حدیث ہے پہلی جیلد ہے صفحہ 253 ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابین بیتی و ممبری روضاتم ریاض الجنہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تھا کہ یہ ساری کی ساری یہ ساری کی ساری جنت ہے وہاں حاج جس کا قبول ہوگا بلہ جنت ہے وہ بھی آخر میں فرمایا جو ادھر آ گیا وہ جنت میں آ گیا جو ادھر آ گیا مابینہ بیتی ممبری روضاتم ریاض الجنہ میرے ممبر سے لے کر میری مسجد تک ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ ساری کی ساری اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم کے قصرت سے قدم ہیں شریفہین لگی ہیں موسیٰ قلیمو کا قدم لگے نا پہاڑ پہ کوئی تور بنتا ہے میرے آقا کریم کا قدم لگے تو جبل نور بنتا ہے جو نور کے منکر ہیں جب جاتے ہیں نا وہ بھی جبل نوری اس سے پکارتے ہیں جبل نور کیوں بڑھا نور والے کا قدم لگا تو اس پتھر کے پہاڑ کو جبل نور مانتے ہیں تو نور والے کے نور کو کیوں نہیں مانتے یہ کیا طریقہ ہے صرف تو میشہ مسروف کے تابعی ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکت نیکی بغیر نیکوکار کے نہیں ہو سکتی برائی بغیر بدکار کے نہیں ہو سکتی خطاب بغیر ختیم کے نہیں ہو سکتا کوئی مدرسہ بغیر مدرس کے نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوک ہو اور سورج نہ ہو یہ بھی ہو سکتا کہ چاند نہیں ہو اور چاند نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خشبو ہو اور پھون ہو یہ بھی ہو سکتا کہ نبوتER زندہ اور نبوتولا زندہ رہو کبھی جائے نا بیت اللہ شریف کے نیستی جو مذاب رحمت ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دیکھیں ایک ہی پرنالا ہے رحمت کا بیت اللہ شریف پر جہاں سے بارش کا پالی نیچے گرتا ہے اسے کہتے ہیں مذاب رحمت رحمت والا پرنالا رحمت والا پرنالا ذرا جا کے دیکھیں بڑے دروازے ہیں لیکن مذاب رحمت جہاں اس کے سامنے دروازہ ہے اس کا نام باب مدینہ ہے حرم شریف کے دروازے کا نام کیا ہے باب مدینہ تو ایسی ہے مذاب رحمت میں مثال دے تو جیسے کہ ڈاک صاحب کی دکان گلی نہیں ہو تو بزار میں بول لگا ہوتا ہے اور آگے یہ انگلی کا نشان ہوتا ہے یاروں کا نشان ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ ڈاک صاحب کا نام تو یہاں لکھا ہے اگر ان کو ملنے تو وہ سامنے گلی میں ہے تو مذاب رحمت پیغان دے رہا دنیا والوں اس کو دب کا میاں دنیا والوں بیعت اللہ یہاں ہے کہبہ یہاں ہے کہبہ کا کعبہ دیکھا ہے وہ سامنے مدینہ میں ہے کیونکہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مراج و مدینے کی مراج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا اور پورا گمدے حضرہ سرکار کا جیسے بیعت اللہ شریف ایسے پورا گمدے یہ ایسے ہی پورا عرشی اللہ کے اوپر جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک مجھے سوال بڑا جیب یہ کرتے ہیں منکرین کہتے ہیں دیکھو جی منتینہ تلمروار جانا ہونا تسرکار کے روزے کی نیت کر کے جاؤ گے تو شرک ہو جاتا ہے استغفراللہ مجھے نبی شریف کی نیت کر کے جاؤ گے تو پھر صحیح ہے میں نے کہا ظالم ہم تو مکہ بھی جاتے ہیں تو مدینے والے کی نیت کر کے جاتے ہیں دیکھیں نا سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے تو آقا کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی تو آقا کے صدقے میری بات نہیں اببا جان سے فیصلہ کرالیں کسی مولوی کی نہ مانو کسی مفسر کی نہ مانو کسی محدث کی نہ مانو اببا جان کی تو مان لو نا تو جو باب کے نہیں مانتا لوگ اسے کیا کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہوتا ہے صحیح آزم علیہ السلام سے پوچھئے خساس القبرہ کی حدیث ہے بیٹا شیش علیہ السلام باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے شیش علیہ السلام ورز کرتے ہیں حضور اببا جان آپ کا مقام زیادہ ہے بیٹے نے پھر سوال کیا حضور آدھ کی شان زیادہ ہے یا نبی آخر زمان کا مقام زیادہ ہے آدم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تیسر دواجہ بیٹے نے سوال کیا تو پھر باپ نے فرمایا اے میرے بیٹے شیش علیہ السلام اللہ تعالی نے مجھے فرمایا تھا کہ آدم میں نے تمہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے پیدا کی ان کو نہ نہ پیدا ہوتا ہے میں تمہیں پیدا فرمایا تھا بلکہ یہاں تک حدیث ہے کچھ سی حضور ہوتا ہے محبوب تجھے نہ بیجنا ہوتا ہے میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرنا تھا علیہ حضرت نے کمال نہیں کیا یا منکرین کے موں کو بند کر دیا فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل روشن انہی کے عکس سے پتلی ہجب کی ہے ہوتے کہاں حلیلو بنا کعبہ منہاں لولا قوال صحیبی سب تیر درکی ہے لولا قوال صحیبی سب تیر درکی ہے ہوتے کہاں حلیلو بنا کعبہ منہاں اللہ اکبر قویرہ